دوستو آپ سبھی کا لون کے باتے یوٹیوب چلنے میں ایک بار پھر سے سواگت ہے آج ہم دیکھنے والے ہیں کہ سی آر آئی ایف ہائی مارکس جو کریڈٹ بیرو ایجنسی ہے ریٹنگ ایجنسی ہے اس کا پہلے تو ہم آپ کا کریڈٹ اسکورو بتائیں گے کہ آپ لوگ آن لائن کیسے چیک کر سکتے ہیں اس کے بعد میں اگر اس ریپورٹ میں کوئی مسٹیک ہے کوئی غلط لون چڑھا ہوا ہے تو وہ بھی میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا آن لائن ہی کہ کس پرکار سے آپ لوگ اس ڈسپیوٹ کو فائل کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم سی آر آف ہائی مارکس کی ویب سائٹ کے اوپر آ جائیں گے اس کے بعد میں ہم یہ جو بیسک جانکاری ہیں وہ یہاں پر فیلپ کر دیں گے بیسک جانکاری ہیں فیلپ کرنے کے بعد میں یہاں پر آپ کو آپ کا نام وغیرہ آپ کا پین کارڈ وغیرہ جو ساری ڈیٹریل ہے وہ ساری آپ لوگوں کے یہاں پر سبمیٹ کر دیں گے دوستو اس کے بعد میں آپ کو ایک نیچے بٹن دیکھے گا i agree to term and conditions اس کے اوپر آپ کو ٹک کر کے آگے بڑھ جانا دوستو دیکھئے جیسا کہ آپ لوگوں کو civil.com کی ویلیو رہتی ہے اتنی ہی ویلیو یہاں پر c r i f high marks کی رہتی ہے جیسا ہی آپ next پڑھے اس کے بعد میں آپ کے فون کے اوپر ایک OTP جائے گا وہ OTP آپ کو یہاں پر سبمیٹ کرنا ہوگا جو ابھی آپ نے موبائل نمبر یہاں پر دیا اس کے بعد میں آپ اس کو ویریفائی کریں گے ویریفائی کرتے ہیں یہاں پر دیکھو ایک چیز آپ کو دہاں رکھنی ہے اگر آپ نے پہلے سے لون لے رکھا ہے تو اس لون کی آئی ڈی آپ کو پتا ہونی چاہیے تب ہی آپ لوگوں کا یہاں پر آئی ڈی ویریفیکشن ہوگی تو اس پرکار سے آپ لوگوں نے کی سکرین کے اوپر یہ سیبلی سکور پرابت ہو گیا جس سے اس کنڈیڈیٹ کا یا ہمارے کلائنٹ کا چہسو تہتر یہاں پر سیبلی سکور سیبلی سکور کا نام آ رہا ہے بار بار کیونکہ ایکچول میں یہ سی آر آئی ایف سکور ہے اب میں ایک بات آپ کو بتا دوں دوستو اب ہم کرنے والے ہیں کہ جیسے آپ نے یہاں سے ویو فل اسٹری یا ویو فل رپورٹ سے آپ نے اس کی پی ڈی اپ ڈاؤنلوڈ کر لیا پی ڈی اپ ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد میں جیسے مالیجہ آپ کو پتا ہی نہیں ہے کہ اور کسی نے آپ کے نام سے کوئی فرجی لون ایڈ کروا دیا یا کوئی کریڈٹ کارڈ ایڈ کر دیا یا فرجی کریڈٹ انکوائریاں یہاں پر ڈال رکھی ہے یعنی کہ یہاں آپ کی پیسنل ڈیٹیل ہے ایسی کوئی باتیں جو آپ سے بلونگ نہیں کرتی ہے آپ ان میں صدار کروانا چاہتے ہیں تو وہ طریقہ اب میں آپ کو ابھی اسی سمیں بتانے والا ہوں تو ویڈیو میں آپ لوگ بنے رہیے گا اور جانکاری پسند آئے تو ہمارے سپورٹ کے لیے آپ لوگ لائک بھی کر سکتے ہیں اب ہم کریں گے تو یہاں پر ریز اے کیوری اس کے اوپر جب ہم کلک کریں گے آپ ریز اے کیوری تو ریز اے کیوری کے اوپر ہمیں آپ پر کلک کریں گے جیسے ہمیں آپ پر کلک کریں گے تو ایک بوکس کھلے گا about missing data اور ایک incorrect data تو missing کے اندر کوئی کمی ہے تو ہمیں آپ پر incorrect data کے اوپر کلک کریں گے جیسے ہمیں آپ پر incorrect data پر کلک کریں گے وہاں پر آپ لوگوں کی پوری ڈیٹیل آ جائے گی تو پرائیویسی کی وجہ سے میں نے اس کو بلر کر رکھا وہ میں آپ کو دکھا نہیں سکتا میں آپ کو ایک ڈیمو کر کے دکھاؤں گا کہ جیسے مان لیجئے کوئی بھی ایک اکاؤنٹ ہے جو یہاں پر close نہیں بتا رہا آپ نے اس کے کس تے چکا دی ہے یا آپ چاہتے ہیں کہ یہ اکاؤنٹ میرے سے بلونگ ہی نہیں کرتا تو میں کسی ایک اکاؤنٹ کو لے کر ابھی میں آپ کو بتا دوں گا کہ کسی پرکار سے آپ لوگ یہاں پر submit file کر سکتے ہیں اور اس کے نیچے آپ لوگ باتیں لکھ سکتے ہیں تو دیکھئے ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں اکاؤنٹ جو already close ہے ٹھیک ہے لیکن پھر بھی میں آپ کو ایک sample کے لیے بتا رہا ہوں جسے سپوچ کیجئے ہم نے یہ ایک loan پرشنل loan کا ہے یہ crazy b والوں کا ہے crazy b service private limited کا ویسے close دکھا رہا لیکن ہم یہ آپ کو sample کے لیے بتا رہا ہوں کہ اس میں کیا کیا تروٹیاں ہیں اگر یہاں پر کو e-m-i وغیرہ bounce ہے یا آپ سے related یہ loan نہیں ہے تو وہ ساری چیزیں آپ کو یہاں پر comment میں لکھ دینی ہے ٹھیک ہے اگر یہاں پر ہوتا نا option تو وہ میں آپ کو اور بتا دیتا تو میں ایک sample کے لکھ رہا ہوں کہ complete close this loan کیونکہ میں نے اس کی سارے قصصے جمع کر دی ہے اور پھر بھی آپ لوگوں نے آپ پر مجھے pending دکھا رکھا ایک sample بتا رہا ہوں ٹھیک ہے باقی جب آپ کے ساتھ میں ایسا تروٹی ہوگی تو وہاں پر آپ کو ایک box الگ ہی نظر آئے گا لیکن آئے گا اسی سے related آپ کو کرنا وہاں پر بھی اسی پرکار سے ہے جیسے میں نے آپ پر اس box کو لکھا اور اب جیسے آپ نے اس کو complete کر دیا اب ہم چلیں گے اس کا نیچے کی طب آپ لوگ دیکھ لو ہم یہ ہے close ہے لیکن ایک میں بتا رہا ہوں آپ کو simple نیچے جائیں گے اور اس کو submit کر دیں گے آپ چاہو تو credit inquiries کے اندر بھی edit کر سکتے ہیں تو submit کریں گے ہماری submit ہو جائے گا یہاں پر اسے پرکار سے آپ لوگ اپنی queries کو online dispute کر سکتے ہیں دوست